موسیقی آئندہ مالی سال کا بفاقی بجٹ آج پیش کیا جا رہا ہے وزیر خزانہ محمد آرنگزیب بجٹ قومی سیمڈی میں پیش کریں گے قومی سیمڈی کا شاس آج سے پہت چار بجے ہوگا وزیر خزانہ معیشت کی صورتحال اور آئندہ کی حکمت عملی وضع کریں گے قومی سیمڈی کے بعد وزیر خزانہ محمد آرنگزیب سینٹ میں بھی وفاقی نظانیاں پیش کریں گے روہ مالی سال کا اقتصادی سرویت جاری معاشی ترقی کی شرعہ دو آشاریا تین آٹھ فیصد ریکارڈ مہگائی کی شرعہ تیس ماہ کی کم ترین سطح پر گیارہ آشاریا آٹھ فیصد پر آ گئی فیکہ سامدن ایک سو انتیس ڈالر اضافے کے ساتھ چھ سو اسی ڈالر زرعی شعبے میں چھ آشاریا پچیس فیصد اضافہ روہ مالی سال کے پہلے دس ماہ کے دوران کرنٹ اکاؤنٹ خسارے میں چورانوے آشاریا آٹھ فیصد کمی ترسلات زر میں ساڑھے تین فیصد اضافہ حکومت اقدامات کی بدولت بیرونی سرمایہ کاری آٹھ آشاریا ایک فیصد بڑھ گئی وزیراعظم محمد شہباز شریف کی زیر صدارت وزارت قومی صحت کے امور سے متعلق اہم جائزہ اشلاس وزیراعظم کا اسلامباد میں بن القوامی میار کا قائد عظم ہیلتھ ٹاور تعمیر کرنے کا اعلان ہیلتھ ٹاور میں بہترین میار کے اسپطالوں کے علاوہ میڈیکل یونیورسٹی، نرسنگ یونیورسٹی، جدید ٹیکنالوڈیز سے آرہ سا لیبرارٹریز اور امراض کی تشخیص مراقص قائم کیا جائیں گے وزیراعظم کی ملک میں پولیو کے نئے کیسے سامنے آنے پر شدید تشویش کا اظہار، سہیت کا شعبہ ایک انتہائی اہم اور حساس ہے جس کے ذمہ انسانی جانے بچانے کا اہم فریضہ ہے وزیراعظم ایک سال کے دوران آئی ٹی سیکٹر میں خصوصی سرمایہ کاری سہولت کانسل کی شاندار کامجابیاں تیز رفتار انٹرنیٹ فائبر کی فراہمی آئی ٹی سرویسز فرمو میں دو لاکھ یونیورسٹی گریجویٹس کی تربیت ملک بھر میں دس ہزار ای روزگار مراقص فریلانسرز کے لیے ورک سپیس کی فراہمی اور گیر ملکی ادائیوں کے لیے پی پاک سرویس کا آقاس ڈیجیٹل معیشت اور روشن مستقبل کی زمانت مزیراعلا پنجاب مریم نواز شریف نے لاہور میں ٹرافک رسپانس یونٹ لانچ کر دیا لانچنگ کے بعد مزیراعلا کی زیر صداد ٹرافک منشمنٹ پر خصوصی اشراس لاہور میں ٹرافک کے روانی بہتر بنانے کے لیے ڈیڈ بلائن مکہرر روڈز پر تجاوزات کے خاتمے کے لیے معصر و پائدار پلاننگ کی بھی ہدایت پاک فاج کی دہشتگردوں کے خلاف بڑی کام جا گیاں پر وقت معلومات کی بنیاد پر ٹی ٹی پی کے ناپاک ازائم اور منصوبے آشکار سیکیورٹی فورسز کے دہشتگردوں کے خلاف یکم اپریل سے اب تک خیبر پختونخواہ بلوچستان اور سندھ میں سات ہزار سات سو پینتالیس آپریشنز کاروائیوں کے دوران اکسو اکیاسی دہشتگرد حلاق مئی کے مہینے میں اکسٹھ دہشتگردوں کو گرفتار کیا گیا نو جون کو لکے مروت میں بارودی سرنگ کے دھماکے میں شہید ہونے والے سوبے دار میجر محمد نظیر لانس نائک محمد انور لانس نائک حسین علی سپاہی اصداللہ سپاہی منظور اور سپاہی راشد محمود مکمل فوجی احزاز کے ساتھ آبائی علاقوں میں سپردے خاک نماز جنازہ میں حاضر سروز افسران و جوان شہدہ کے عزیز و اقارب اور حل علاقہ کی بڑی تعداد میں شرکت سیکیورٹی فورسز دہشتگردی کی لانت کو ختم کرنے کے لیے پورا عظم غزہ میں انسانی امداد کی فراہمی سے متعلق اردن میں عالمی کانفرنس اسرائیل سنگین جنگی جرائم کا مرتقب ہو رہا ہے عالمی برادری فوری جنگ بندی کے ساتھ فلسطینیوں کو امداد کی فراہمی کے لیے اقدامات کرے کانفرنس سے نائب وزیراعظم اسادڈار کا خطاب اردن کے شاہ، مصر اور فلسطین کے صدور سیکریٹری جنرل اقوام متحدہ اور عالمی راہنماوں کا ہنگامی بنیادوں پر امداد کی فراہمی پر زور غزہ مغربی کنارے میں اسرائیلی جارہیت کا سلسلہ چاری چودہ فلسطینی شہید متعدد زخمی غزہ شہر کے علاقے شجائیہ اسرائیل کے فضائی حملے میں ساتھ فلسطینی شہید کئی زخمی بمباری سے مکان تباہ مغربی کنارے کے علاقے جنین کے قریب اسرائیلی فوج کی فارج سے چھے فلسطینی شہید رفع پر اسرائیل کی بمباری سے مکان تباہ کم سن بچہ شہید متعدد افراد زخمی افریقی ملک ملاوک نائب صدر سمیت دس افراد کی تیارہ حادثے میں حلاقت کی تصدیق نائب صدر کا تیارہ گزشتہ روزدار الحکومت لیلونگووے سے مزوز کے لیے روانہ ہوا تھا تیارے کا ملبا چکنگوہ کے جنگل سے ملا ہے میتوں کو دار الحکومت لیلونگووے منتقل کیا جا رہا ہے وزیراعظم محمد شہباز شریف کا ملاوک نائب صدر کی ہوای جہاز حادثے میں موت پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار چین کا پاکستان ریلوے کو ٹیکنالوجی کی مکمل ٹرانسپر کرنے کا وعدہ پورا چالیس ہائی کپیسٹی ویگنے ریلوے فریچ میں شامل کر دی گئیں چینی ٹیکنالوجی سے بننے والی ویگنوں کے پاس ستر ٹن لوڑ لے جانے کی صلاحیت موجود جدید ڈیزائن کے حامل ویگنے کنٹینروں کو بھی ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کر سکیں گی ویگنوں سے ہر سال آمدن میں نو ارب روپے سے زائد کا اضافہ ہوگا ادل ازہار قریب آتے ہی ملک بھر میں مویشی منڈیاں سج گئیں لوگ قربانی کے جانوروں کی خریداری کے لیے منڈی کا رخ کر رہے ہیں خوبصورت اور صحت مند بیل بکرے منڈیوں کی زینت خریداری کے لیے بھاوتاؤ اروج پر ملک کے بیشتر علاوکہ میں موسم گرم اور خوش رہے گا جنوبی علاوکہ میں شدید گرم رہنے کا امکان رات میں گلگت بلکستان میں مطلع جزوی عبرالوت رہنے کے علاوہ چند مقامات پر تیز ہماوں اور گرہ چمر کے ساتھ خلقی بارش ہو سکتی ہے امریکی صدر کا بیٹا نشے کی حالت میں غیر قانونی اسلحہ خریدنے کا مجھم قرار ویلنگٹن کی عدالت نے ہنٹر بائیڈن کے خلاف الزامات درست قرار دے دیئے عدالت کے جانب سے ہنٹر بائیڈن کو سزا سنانے کے لیے تاریخ کا اعلان بعد میں کیا جائے گا چوبون سال ہنٹر بائیڈن کو مقدمے میں درج تین الزامات پر پندرہ برس قید ہو سکتی ہے غیر ملکی میڈیا فیصلے کو قبول کرتا ہوں امریکی صدر جو بائیڈن کا رد عمل بھارتی ریاست مانی پور میں فسادات کو ایک ساتھ سے زائد عرصہ گزر گیا علاقے میں صورتحال بدستور سنگین بی جے پی سے تعلق کرتے والے وزیرالہ کی کافلے پر حملہ فسادات پر قابو پانے میں ناکامی پر عوام مدی حکومت سے سخت نالا عام انتخابات میں دونوں نشستوں بار بی جے پی امیدوانوں کو بدترین شکست حیر قانونی افغان باشندو کی وطن واپسی کا سلسلہ جاری انتیس مئی سے گیارہ جون تک سولہ ہزار ساتھ سو اکیس افغان باشندو پر مشتمل مزید پانچو دس قاندان اپنے ملک لوٹ گئے پاکستان چھوڑنے والے حیر قانونی افغان باشندو کی کل تعداد چھے لاکھ ساتھ ازار سے زائد ہو گئی اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹیلویزن نیوز اور خبرنامے میں میں ہوں آپ کے ساتھ کاشف رزا اور میں ہوں ہمیرہ رانہ ہیڈلائنز آپ نے سنی اور اب خبر تفصیل کے ساتھ آئندہ مالی سال کا وفاقی بجٹ آج پیش کیا جائے گا وزیر خزانہ محمد اورنگزیب بجٹ قومی اسمبلی میں پیش کریں گے وزیر خزانہ معیشت کی صورتحال اور آئندہ کی حکمت عملی وضا کریں گے قومی اسمبلی کے اجلاس آت سپہر چار بجے ہوگا قومی اسمبلی کے بعد وزیر خزانہ محمد اورنگزیب سینٹ میں بھی وفاقی مزانیاں پیش کریں گے اس وقت بجٹ دستاویزات ایوانے بالا میں بھی پیش کی جائیں گی مسلم لیگ نون کی قیادت میں موجود اتحادی حکومت کا یہ پہلا وفاقی بجٹ ہے وفاقی حکومت اندرونی اور بیرونی سطح پر درپیش چیلنجز کے درمیان اپنا پہلا بجٹ پیش کر رہی ہے مالی سال دوزر تیس چوبیس کی اقتصادی جائزہ رپورٹ جاری کر دی گئی رپورٹ کے مطابق اقتصادی شرعہ نمو دو آشارہ تین آٹھ فیصد رہی جبکہ مہنگائی تیس ماہ کی کم ترین سطح پر رہی فیکس آمدن روپے کی قدر ترسیلات زر اور بیرونی سرمایہ کاری میں اضافہ ریکارڈ کیا گیا زرے شعبے میں چھے آشارہ پچیس فیصد اضافہ ہوا دس ماہ کے دوران کرنڈ اکاؤنٹ خسارے میں چورانوے آشارہ آٹھ فیصد کمی ہوئی رپورٹ کر رہے ہیں محمد شاہد مالی سال دو ہزار تیس چوبیس کے اقتصادی جائزہ رپورٹ جاری کرنے کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر خزانہ محمد عورنگزیب نے کہا کہ حکومتی اقدامات کی بدولت معیشت نے استحقام کی جانب خاطر خواہ پر شربت کی ہے سٹیٹ بینک کی جانب سے پالیسی ریٹ میں کمی اور غیر ملکی سرمایہ کاری میں اضافہ معاشی صورتحال میں بہتری کی واضح نشانیاں ہیں جو سٹیپس لیے گئے اراؤنڈ ایڈمیسٹیٹیو میجرز ہنڈی حوالہ کو روکا گیا سمگلنگ کو روکا گیا افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کو چیک کیا گیا اور اس کے بعد جو سٹیٹ بینک نے اس پہ اقدام لیے وزیر خزانہ نے کہا کہ آئی ایم ایف کے ساتھ مذاکرات میں مضبط پیش رفت ہوئی ہے پاکستان طویل المدتی استحکام یقینی بنانے کیلئے اصلاحات میں سنجیدہ ہے ہم کوئی بات کرتے ہیں وی کین فالو تھرو اور اس میں جو ہمارا جو ڈائیلوگ ہوا ہے وہ اس نظریے سے ہوا ہے کہ جو کنسٹرکٹیو نیچر آف دی ریفارم ایجنڈا ہے اس میں گوئنگ فورڈ وی ویل ریمین کمیٹڈ تو ایٹ اور میں نے ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ یہ کہا ہے کہ the way I look at it this is پاکستان پروگرام which is being aided, supported, helped and funded by the IMF وزیر مملکت برائے خزانہ علی پرویز ملک نے کہا کہ وزیراعظم کے ویجن کے مطابق مستحق طبقے کا تحفظ یقینی بنایا جا رہا ہے ٹیکس محصولات میں اضافے سے ملکی ترقی کیلئے درکار وسائل کو بڑھایا جائے گا جو فریمورک تیہ کیا جا رہا ہے اس کے اندر شباز شریف صاحب کی طرف سے بڑی کلیر کٹ ترجیحات تھی کہ ہم نے جو کمزور ترین لوگ جو پچھلے سال دو سال کے اندر مہنگائی کی چکی کے نیچے پس چکے ہوئے ہیں ہم نے کسی بھی صورت ان کے اوپر اور بوجھ ڈالنے کی جو بھی کوشش ہوگی اس کو روکنا ہے اس کے سامنے بند باننا ہے تو بھرپور کوشش آپ کو انشاءاللہ تعالی نظر آئے گی کہ ہم جو ونریبل سیگمنٹس ہیں ان کو کس طرح سے پروٹیکٹ کرنے جا رہے ہیں مالی سال دو ہزار تئیس چوبیس کی اقتصادی جائزہ ریپورٹ کے مطابق مئی میں افراد زرگ گیارہ اشاریہ آٹھ ویسد کے ساتھ تئیس ماہ کی کمترین سطح پر ریکارڈ ہوئی ریپورٹ میں مزید کہا گیا ہے کہ فیکس آمنی ایک سو انتیس ڈالر اضافے کے بعد ایک ہزار چھ سو اسی ڈالر پر پہنچ گئی ہے جو ڈی پی کی تناسب سے سرمایہ کاری کی شرحہ تیرہ اشاریہ ایک چار فیصد رہی اور ذری شعب کی ترقی کی شرحہ چھ اشاریہ دو پانچ فیصد رہی ریپورٹ کے مطابق ایبی آر ٹکس اصولی میں تیس اشاریہ آٹھ فیصد اضافہ ہوا جبکہ ترسیلات زر تین اشاریہ پانچ فیصد اضافے کے ساتھ تئیس ارب اسی کروڑ ڈالر رہی محمد شاہد پی ٹی وی نیوز اسلام آباد وزیراعظم محمد شہباز شریف کی زیر صدارت وزیراعظم قومی سہت کے امور سے متعلق اہم جائزہ اشلاس اسلام آباد میں ہوا اشلاس کے شرقہ سے گفتگو کرتے ہوئے وزیراعظم نے کہا کہ صحت ایک انتہائی اہم حساس شعبہ ہے جس کے ذمہ انسانی جانے بچانے کا اہم فریضہ ہے وزیراعظم نے اسلام آباد میں بین القومی میار کا قادی آزم ہیلتھ ٹاور تعمیر کرنے کا اعلان کرتے ہوئے ہیلتھ ٹاور کی پبلک پرائیوٹ پارٹنرشپ کے تحت تعمیر کے حوالے سے فوری طور پر لا عمل تیار کرنے کی ہدایت کی انہوں نے کہا کہ ہیلتھ ٹاور میں بہترین میار کے اسپطالوں کے علاوہ میڈیکل یونیورسٹی، نرسنگ یونیورسٹی، جدید ٹکنالوجی سے آراستہ لیبارٹریز اور امراض کی تشخیص کے مراکز قائم کیے جائیں وزیراعظم نے ملک میں پولیو کے نئے کیسے سامنے آنے پر شدید تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ تمام ملکی وسائل کو بروعکار لاتے ہوئے اور شراکتداروں کے تعاون سے ملک سے پولیو کے مکمل خاتمے کو یقینی بنائیں گے انہوں نے قومی وزارت سہت کے زیرے تحت لیبارٹریز کے میار اور کارکردگی کا تھرڈ پارٹی آڈٹ کروانے اور وزارت قومی سہت اور اس سے منصلے کے داروں میں بہترین استعداد کے ہیلتھ پروفیشنلز کی تائنواتی کی بھی ہدایت کی وزیراعظم نے ڈرگ ریگولیٹری آتھارٹی آف پاکستان کا تھرڈ پارٹی آڈٹ کروانے اور ڈرگ پرائسنگ کو ڈریپ سے الگ کرنے کے حوالے صلاح عمل ترطیب دینے کی ہدایت سمیت اسلام آباد کے تمام سرکاری اسپتالوں کا ہیومن ڈیسورس آڈٹ کروانے کی ہدایت کی ناظرین وزیراعظم محمد شہباز شریف و صدر آسف علی زرداری کا درمیان اسلام آباد میں ملاقات ہوئی جس میں مجموعی معاشی اور مالی صورتحال پر تباتلے خیال ہوا دونوں رہنماؤں نے آئندہ بجٹ میں عوام کو ولیف کی فراہمی اور ترقیاتی منصوبوں سے متعلق بھی بات چیت کی صدر آسف علی زرداری نے وزیراعظم کو ملک کی ترقی اور معاشی حداف کے حصول میں تعاون کی یقین دیہانی کراتے ہوئے کہا کہ بجٹ میں غریب اور متوسط طبقوں کا خاص خیال رکھا جائے وزیراعظم شہباز شریف نے صدر مملکت کو اپنے دورہ چین کے بارے میں بھی آگاہ کیا وزیر منصوبہ بندی و ترقی ایستن اقبال بھی ملاقات میں موجود تھے ملک میں خصوصی سرمایہ کاری سہولت کاؤنسل کے انفرمیشن ٹیکنالوجی کے شعبے میں پالیسی اقدامات کے ذریعے سرمایہ کاروں کا اعتماد بحال ہوا ہے سعودیہ عرب متحدہ عرب امارات کوئی جیسے ممالک کے ساتھ معاہدوں کے ساتھ امریکہ میں مقیم آئیٹی کمپنیوں کے ساتھ مشترکہ منصوبہ کے ذریعے ایس آئی ایف سی نے اہم اقتصادی معاہدوں کی بنیاد رکھی ہے مسنوی زہانت اور آئیٹی میں ترقی کے مستقبل کو دیکھتے ہوئے یونیورسٹی کے دو لاگ گریجویٹس آئیٹی سروسز فرموں میں تربیت حاصل کر رہے ہیں ملک پر میں دس ہزار ای روزگار مراقض قائم کرنے کا منصوبہ دیار کیا گیا ہے جو فری لانکسرز کو کام کے لیے جگہ فراہم کریں گے ایس آئی ایف سی نے پاکستان سٹارٹ اپ فنڈ سے نئے خیالات کو کامیاب منصوبوں میں تبدیل کرنے کے ساتھ سنتوں کو ترقی دینے کے لیے تبدیلی کا سفر بھی شروع کر دیا ہے گزشتہ چوندر سے میں افاج پاکستان نے دشتگردی کے ناصور کے خلاف موثر کاروائیاں کرتے ہوئے بڑی کامیابیاں حاصل کی سیکیورٹی فورسز نے دشتگردوں کی کمر توڑنے کے لیے اکم اپریل سے دس جون تک خیبر پختونخواہ بلوچستان اور سن میں سات ہزار سات سو پنتالیس آپریشن کیے ان آپریشنز کے دوران ایک سو اکاسی دشتگردوں کو حالات کیا گیا بلوچستان اور خیبر پختونخواہ سے مئی میں ایک سٹھ دشتگردوں کو گرفتار بھی کیا گیا ناکامی کو چھپانے کے لیے ٹی ٹی پی نے قبالی علاقوں کے غریب عوام کو اخواہ برائیت آمان اور ٹارگٹ کلنگ پر مجبور کیا اور نشانہ بنایا باجوڑ دیر اور چترال کے علاقوں میں بروقت خفیہ اطلاعات کی بنا پر کم از کم بیس گناہ دراندازی کی کوششوں کو ناکام بنا دیا گیا بشام میں چینی شہریوں کو نشانہ بنانے والا ٹی ٹی پی کا نیٹورک پکڑا جا چکا گزشتہ ماہ کے دوران ایک افغان شہری سمیت دو خودکش حملہ آفلوں کو ان کے ہینڈلرز میں دراندازی کرتے ہوئے گرفتار اور ان کی نشاندہی پر خودکش جیکٹس بھی برامت کر لی گئیں سیکیورڈی فورسز نے کامیاب آپریشن کے دوران بلوچستان سے بڑی مقدار میں اسطحہ گولہ بارود دھما کا خیزب آباد بشمول چار خودکش جیکٹس اور چودہ آئی ای ڈیز برامت کر لی جبکہ بشام حملے میں ملوث دہشتگرد عدالتوں میں مقدمات کا سامنا کر رہے ہیں کوئٹا میں سیکیورڈی فورسز نے ٹی ٹی پی کا محرم پر حملوں کا بڑا منصوبہ ناکام کرتے ہوئے دہشتگردوں کے نیٹورک کا خاتمہ کر دیا ٹی ٹی پی کی قیادت سیکیورڈی فورسز ہی کاراوائیوں سے بکلاہٹ کا شکار ہو چکی ہے پاکستان کے سرزمین پر ٹی ٹی پی یا کسی دوسرے دہشتگرد گروپ کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے قوم کی مکمل حمایت سے سیکیورڈی فورسز دہشتگردی کے خاتمے کے لیے پورا عظم ہیں لکی مروت میں بارودی سورنگ کے دھماکے کے شہدہ کی تطفیر آبائی علاقوں میں مکمل فوجی احزاز کے ساتھ کر دی گئی شہید ہونے والے صوبہ دار میجر محمد نظیر کو سکردو لانس نائک محمد انور کو گانچے لانس نائک حسین علی کو غزر سپاہی اسدولہ کو ملتان سپاہی منظور حسین کو گلگت سپاہی راشد محمود کو راولپنڈی میں سپردے خاک کر دیا گیا نماز جنازہ میں حاضر سرویس افسران اور جوان شہدہ کے عزیز و اقارب اور اہل علاقہ نے بڑی تعداد میں شرکت کی آئی ایس پی آر کے مطابق پاکستان کی سیکیورٹی فورسز دہشتگردی کی لانت کو ختم کرنے کے لیے پرعظم ہیں اور ہمارے بہادر شہدہ کی یہ قربانیاں ہمارے عظم کو مزید تقویت دیتی ہیں ناظرین اب آپ کو بتائیں گے کہ کاروباری ہفتے کے تیسری رو سب سے ہی سٹاک مارکیٹ میں تیزی کا رجحان ہے ہنڈر انڈیکس میں مسلسل اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے کاروباری ہفتے کے تیسری رو سب سے ہی مارکیٹ میں تیزی کا رجحان دیکھا جا رہا ہے اور مضبط اشاریہ مل رہے ہیں اب سے کچھ دیر پہلے تک مارکیٹ میں سالے چار سو پائنڈ کا اضافہ ہوا اس کی بنیادی وجہ جو معاشی تذیعہ کار بتا رہے ہیں وہ شہر سود میں کمی بھی ہے اسٹیٹ بینک کی جانب سے بائیس کے بجائے بیس اشاریہ پانچ پیسد شہر سود میں کمی کی گئی ہے اس کے علاوہ جن شعبوں میں زیادہ تیزی دیکھی گئی ہے اس میں کمرشل بینک ہیں فرٹیلائزر ہیں کیمیکل ہیں انجینئرنگ ہیں مستقبل کے سودے ہیں معاشی تذیعہ کاروں کا یہ بھی کہنا ہے کہ حکومت کی جانب سے مالیاتی استحقام ٹیکس کے نظام میں اصلاحات روپے کی قدر میں اضافہ اور مہنگائی میں کمی اور سب سے اہم بات جو اس میں بتائی جاری ہے جو جس نے مارکیٹ میں مسلسل تیزی برقرار رکھی اب سے چند دن پہلے مارکیٹ میں کچھ کریکشن ہوئی تھی اور مارکیٹ نیچے آئی تھی مگر آج جیسے تیسرا روز ہے تو مارکیٹ تیزی سے سب سے ہی اوپر جا رہی ہے دوست ممالک کی سرمایہ کاری جو آ رہی ہے متحدہ عرب امارات سعودی عرب اور دوسرے ملکوں کے جانب سے اربو ڈالر کی سرمایہ کاری میں نجی شعبے کی شراکت نے سرمایہ کاروں کے اعتماد میں اضافہ کیا ہے جی بہت شکریہ سوی جمالی ہمیں اپڈیٹ کرنے کے لیے بڑھیں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ وزیرالہ پنجاب مریم نواز شریف نے لاہور میں ٹرافک ریسپانس یونٹ کا اجرا کر دیا ہے وزیرالہ نے ٹرافک جائم کی صورت میں پبلک ایڈریس کے ذریعے میسج کا بھی مشاہدہ کیا ٹرافک ریسپانس یونٹ کے اجرا کے بعد وزیرالہ مریم نواز کی زیر صدارت ٹرافک مینجمنٹ پر اجلاس ہوا اجلاس میں وزیرالہ نے لاہور میں ٹرافک روانی بہتر بنانے کے لیے ڈیڈلائن مقرر کر دی ہے اجلاس میں ٹرافک روانی میں ہائل ریڈیاں ہٹانے کا بھی فیصلہ کیا گیا ہے ریڈیوں کے لیے متبادل جگہ فراہم کرنے کی ہدایت کی گئی رکشہ اور موٹر بائیک کے لیے لین کی پابندی کے آگاہی مہم چلانے کی ہدایت بھی کی گئی ہے اجلاس میں لاہور میں انٹیلیجنس ٹرافک سگنل مانجمنٹ سسٹم کے نفاس کا جائزہ بھی لیا گیا شہراؤں پر تجاوزات کے خاتمے کے لیے موثر اور پائیدار منصوبہ بندی کی ہدایت کی گئی جبکہ ٹرافک رہنمائی کے لیے نصف سکرینیں بہال کرنے کا حکم دیا گیا اجلاس کو بتایا گیا کہ خصوصی ٹرافک ریسپانس یونٹ ون فائف پر کال کر کے ٹرافک جیم والے ایریا میں پہن جائے گا حسین وفاقیدار حکومت کی خوبصورتی کے پلان میں تاقیر پر وزیر داخلہ محسن نقوی نے ممبر محولیاتی سی دی اے کو فوری طور پر طبیل کرنے کا حکم دے دیا ہے وزیر داخلہ نے چیئے میں سی دی اے کو محنتی اور باستالاہیت افسر کو ممبر محولیات آئینات کرنے کی ہدایت بھی کر دی ہے محسن نقوی نے کہا کہ کام تاقیر کسی صورت برداشت نہیں ہوگی کام نہ کرنے والے افسران کی میری ٹیل میں کوئی جگہ نہیں ہے غزہ کے لئے فور انسانی امتعاد کے حوالے سے اردن مصر اور قمام متحدہ کی مشترکہ میسوانی میں اعلیٰ سطح کانفرنس اردن میں ہوئی نائے وزیر اعظم اور وزیر خارجہ محمد اسحافڈار نے پاکستان کا موقف پیش کیا تفصیل بتا رہی ہیں نمرہ سحیل اپنی ریپورٹ میں غزہ میں انسانی صورتحال پر کانفرنس میں نائے وزیر اعظم اسحافڈار نے کہا کہ دوسری عالمی جنگ کے بعد اب تک کے سب سے بڑے جنگی جرائم اسرائیل کی جانب سے کیے گئے ہیں پاکستان اسرائیلی جرائم اور مظالم کی مضمت کرتا ہے پاکستان سٹرونگلی ان ان ایکویکلی کنڈننس دیز اسرائیلی اٹراسٹیز گورنمنٹ اور پاکستان سٹینڈ ان کمپلیٹ سولیڈاریٹی پاکستان سٹینڈ ان کمپلیٹ سولیڈاریٹی نائے وزیر اعظم نے کہا کہ وقت آ گیا ہے کہ عالمی برادری جنگ بندی اور انسانی امداد کے ذریعے مظلوم فلسطینیوں کی دادزسی کرے کونپنس سے خطاب میں فلسطین کے صدر محمود عباس نے کہا اقوام متحدہ کے سیکٹری جنرل انٹونیو گوترس نے غزہ میں تمام دستیاب راستوں کو آپریشنل کرنے کا مطالبہ کیا اردن کے شاہ عبداللہ نے کہا کہ ہمیں جنگ بندی کا انتظار کیے بغیر غزہ میں انسانی امداد کا آغاز کرنا ہوگا مصر کے صدر نے کہا کہ اسرائیل غزہ کو تباہ کر رہا ہے غزہ کے مقین کے حد اور بھوک جیسے مسائل میں گھرے ہوئے ہیں نائے وزیر اعظم اس حق دار نے اقوام متحدہ کے سیکٹری جنرل غیر مشہود جنگ بندی عوام کو خورا کی فراہمی اور بے گھر فلسطینیوں کی واپسی کو یقینی بنانے کا مطالبہ کیا انہوں نے سلامتی کاؤنسل کی قراردادوں کے مطابق مقبوضہ جمعہ اور کشمیر کے منصفانہ حل کے لیے کوششوں پر بھی زور دیا نائے وزیر اعظم اس حق دار سے مشرق وستہ کے لیے برطانیہ کے وزیر مملکت لارڈ تارک احمد نے بھی ملاقات کی ملاقات میں پاکستان اور برطانیہ کے درمیان دو طرف تعلقات اور باہمی دل جسپی کے امور پر بات چیت ہوئی ملاقات میں دو طرف تعلقات کو وستہ دینے پر بھی زور دیا گیا نمرہ سحیل پاکستان ٹیلی ویژن نیوز اسلام آباد اور اب کچھ بات کریں گے غزہ کی صورتحال کی غزہ اور مغربی کنارے میں اسرائیلی فوج کی جھاریت کا سلسلہ جاری ہے پلستینی وزارت استحد کی مطابق غزہ شہر کی علاقے شجایہ میں ایک مقام پر اسرائیلی بمباری میں ساتھ فلسطینی شہید اور متعدد زخمی ہو گئے مغربی کنارے کے مختلف علاقوں میں کابس فوج کی چھاپا مار کاروائیاں جاری ہیں جن ان کے قریب ایک گاؤں پر چھاپے کے دوران اسرائیلی فوج کی فائرنگ سے چھے فلسطینی شہید ہو گئے کاروائی کے دوران کابس فوج کو ہیلیکاپٹر کی مدد بھی حاصل تھی جنوبی سرحدی شہر رفعہ پر اسرائیلی فوج کی بمباری میں ایک مقام تباہ ہو گیا بمباری میں ایک کم سن بچہ شہید اور متعدد افراد زخمی ہو گئے بمباری شہر کے شمالی علاقے ان نصر میں کی گئی اقوامی متحدہ کے اداری انیسیف کی ترجمان جیمز ایلجن نے کہا ہے کہ غزہ پر بمباری سے ہسپتال مکانہ تعلیمی ادارے اور ذریع زمین سمیت ہر چیز تباہ ہو گئی ہے تاہم اسرائیلی فورسز اب بھی بمباری کر رہی ہیں ڈاکٹر ویداؤڈ بورڈر نے کہا ہے کہ غزہ پر اسرائیلی حملوں میں گزشتا ایک ہفتے کے دوران آٹھ سو فلسطینی شہید اور چوبیس سو سے زائد سخمی ہوئے ہیں تنظیم نے ایک بیان میں کہا ہے کہ فلسطینیوں کی شادتوں میں اضافے سے واضح ہوتا ہے کہ اسرائیل بین الاقوامی قانون کی خلاف برسی کا مرتقب ہو رہا ہے فلسطینی گروپوں نے غزہ جنگ بندی کی تجویز پر اپنی امادگی ظاہر کرتے ہوئے کہا ہے کہ قطر اور مصر کی سالسی میں جنگ بندی پر بادشید کیلئے تیار ہیں اپریقی ملک ملاوی کے نائب صدر سمیت دس افراد کی تیارہ حادثے میں ہلاکت کی تصدیق ہو گئی ہے ملاوی کے صدر لازاز چکھیرہ نے تیار حادثے میں نائب صدر سولوس کلاوس چلیما اور نو دیگر افراد کی ہلاکت کی تصدیق کی ہے نائب صدر کا تیارہ گزشتہ روز در حکومت لیلونگوے سے مزروز روانہ ہوا تھا تاہم ٹیک آف کے کچھ دیر بعد ریڈاش سے غائب ہو گیا تیارے کا ملبا چکونگوا کے جنگل سے ملا ہے اور میتوں کو در حکومت لیلونگوے سے منتقل کیا جا رہا ہے وزیراعظم محمد شہباز شریف نے ملاوی کے نائب صدر کی ہوای جہاز حادثے میں موت پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا ہے وزیراعظم نے دکھ اس گھڑی میں ملاوی کی حکومت روان کی ساتھ اظہار ایک چہتی کیا شہباز شریف نے انجانی ساول از چلیمہ کے اہل خانہ سے بھی ہمدردی کا اظہار کیا ہے امریکی صدر کے بیٹے ہنٹر بائیڈن پر نشے کی حالت میں غیر قانونی اسلحہ رکھنے کا جرم ثابت ہو گیا ہے ولنگٹن کی ایک عدالت نے ہنٹر بائیڈن کے خلاف الزامات کو درست قرار دے دیا عدالت کی جانب سے ہنٹر بائیڈن کو سزا سنانے کے لیے تاریخ کا اعلان بعد میں کیا جائے گا چون سالہ ہنٹر بائیڈن کو مقدمے میں درست تین الزامات پر پندرہ برس قید اور جرمانی کی سزا ہو سکتی ہے امریکہ کی تاریخ میں یہ پہلا موقع ہے جب کسی صدر کے بیٹے کو مجرم قرار دیا گیا ہے آگے پڑھتے ہیں آپ کو بتائیں کہ بھارتی ریاست منیپور میں ایک سال سے زدائد عرصے سے فسادات جاری ہیں ان فسادات میں اب تک دو سو سے زائد افراد حلاق اور ساٹھ ہزار سے زائد بے گھر ہو چکے ہیں اپنے مضمون سیاسی مقاصد کے حصول کے لیے منیپور کو فسادات کی آگ میں جھونکنے پر عوام مودی سے شدید نالا ہے منیپور میں مودی کو مسترد کرتے ہوئے دونوں نشستوں پر بدترین شکست سے دوچار کیا مودی سرکار منیپور میں حالات پر قابو پانے میں بری طرح سے ناکام ہو چکی ہے جس کے نتیجے میں مقامی عوام انتہائی مایوسی اور غصے کا شکار ہیں خزشتر روز منیپور کے وزیرعالہ کے کافلے پر بھی باگیوں کی جانب سے حملہ کیا گیا بی جی پی سے منصلف وزیرعالہ کے کافلے پر حملہ بھی منیپور کی عوام کے غصے کی اکاسی کرتا ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا مودی کے تیسرے دور اقتدار میں بھی منیپور کی عوام کو انصاف مل پائے گا آگے بڑھتے ہیں اب کچھ بات کریں گے مقبوسہ جمعہ کشمیر کی بھارت کی زیر قبضہ جمعہ کشمیر میں بھارتی فوجیوں نے اپنی ریاستی دہشتگردی کی تازہ کاروائی میں زلہ کٹھوہ میں ایک نوجوان کو شہید اور دوسری کو زخمی کر دیا کشمیر میڈیا سویس کی مطابق فوجیوں نے نوجوان کو زلہ کے علاقے سعیدہ سکل ہیرہ نگر میں محاصرے اور تلاشی کی ایک کاروائی کے دوران شہید کیا فوجیوں نے ریاستی اور راجوری ازلہ کے مختلف علاقوں میں محاصرے اور تلاشی کی کاروائیوں کے دوران بیس زائد نوجوانوں کو گرفتار بھی کیا دریائینا ڈوڈا کے علاقے چترگلام میں تلاشی کی کاروائی کے دوران ایک حملے میں پانچ بھارتی فوجی اور ایک سپیشل پولیس آفیسر زخمی ہو گئے زخمی اہلکاروں کو قریبی ہسپتال منتقل کیا گیا ہے پاکستان میں غیر قانونی مقیم افغان باشندوں کی وطن واپسی کا سلسلہ شاری ہے 29 مئی سے 11 جون تک مزید 16721 افغان باشندے اپنے وطن لوٹ گئے افغانستان جانے والوں میں 7621 مرد 4587 خواتین اور 4513 بچے شامل تھے 510 خاندانوں کی اپنے وطن واپسی 687 گاڑیوں میں عمل ملائی گئی اب تک پاکستان میں غیر قانونی مقیم 6,7,166 افغان باشندے اپنے وطن لوٹ چکے ہیں اور واپسی کا یہ سلسلہ شاری ہے آرمی منظرنا میں سے کچھ خبریں آپ نے سنی پڑھتے ہیں قومی خبروں کے جانب یہاں آپ کو اگاہ کریں کہ چین کا پاکستان ریلوے کو ٹکنالوجی کی مکمل ٹرانسفر کرنے کا وعدہ پورا پاکستان ریلوے نے مال گاڑیوں کی بین القومی میار کی ویگنیں مقامی طور پر تیار کر لی سی ای اور ریلوے نیلہ اور کیپٹ ریلوے سٹیشن پر ویگنوں کا افتحہ کیا جس کے بعد چالیز ہائی کپیسٹی ویگنے ریلوے فریٹ میں شامل کر دی گئیں جدید ڈیزائن کے حامل ویگنے کنٹینرز کو بھی ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کر سکیں گی چینی ٹکنالوجی سے بننے والی ویگنوں کے پاس ستر ٹن لوڈ لے کے جانے کی سہلائیت موجود ہے مالی سال دوزار پچیس چھبیس کے اختتام پر ایسی آٹھ سو بیس کوچز ریلوے سسٹم میں شامل ہو جائیں گی مقامی طور پر ویگنوں کی تیاری سے ذر مبادتی کی زخائر کی بچت ہوگی اور ویگنوں سے ہر سال آمدن میں نو ارب روپے سے زائد کا اضافہ ہوگا سی ای او ریلوے آمیر بلوچ نے کہا کہ ویگنوں کی مقامی سطح پر تیاری خود انحساری کے جانب اہم قدم ہے حج کے دوران حاجیوں کی معاونت کرنے والے معاونین حج کو منامزدلف اور عرفات کے حوالے سے تربیتی سیشنز دیئے گئے حج کے ایام میں اللہ تعالیٰ کے مہمانوں کی خدمت میں معاونین حجاج کا کردار کلی دی ہے مشاعر مقدسہ میں پاکستان حج مشن کی جانب سے جامعہ پروگرام ترطیب دیا گیا ہے جس کے ذریعہ آزمین کرام کو بہترین سہولیات فراہم کی جائیں گی معاونین تین رولز پلے کر رہے ہیں ایک رول بیلڈنگز میں ان کے ساتھ رہنا ہے دوسرا ان کے فوڈ کا خیال رکھنا ہے ان کی ٹرانسپورٹ کا خیال رکھنا ہے کوئی حجاج بیمار ہو جاتے ہیں کسی کو کوئی اسسٹنس چاہیے تو یہ تمام کے تمام کام معاونین کر رہے ہوتے ہیں معاونین کو یہاں پہ سپیشل اورینٹیشن کے لیے لے کے آئے ہیں اس میں ہم منامزدرفہ عرفات تینوں جگہ کی ان کو اورینٹیشن بھی کروا رہے ہیں اور جس جس جگہ پہ ہمارے حجاج کرام جائیں گے وہاں پہ ہمارے یہ گرین چیکٹ والے معاونین موجود ہوں گے کھانے کا کوئی ایشو اکومنڈیشن کو ایشو ہو تو بھی معاونین یہاں پر موجود ہوتے ہیں اگر کوئی حاجی رستہ بھول جاتا ہے تو ہماری وہاں پہ جو پکٹس ہیں ہمارے وہاں پہ معاونین ہیں وہ حجاج کرام کو گائیڈ کریں گے گمشدہ حجاج کو ان کے کیمپوں کے مقام کی نشاندہی مناس کے حج میں معاونت اور حج کے دنوں میں سخت گرمی سے بچنے کے لیے معاونین حجاج کی تربیت کی جا رہی ہے تاکہ وہ حجاج کرام کی بہتر طریقے سے رہنمائی کر سکیں رزوان عارف پاکستان ٹیلی ویجن نیوز مکہ مکرمہ پاکستان سمیر دنیا بھر میں بچوں سے جبری مشکت کے خاتم کا دن آج منائے جا رہا ہے مقصد ملازمت کے لیے کم از کم عمر کا تحیون کرنا ہے اور کام کی جگہ پر بچوں پر تشدد کا خاتمہ کرنا ہے یہ دن پہلی بار بین الاقوامی لیبر آرگنائزیشن کی طرف سے دوزار بائس میں شروع کیا گیا تھا اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی چائل لیبر کی اہمیت کو تسلیم کرتے ہوئے متفقہ طور پر ایک قرارداد منظور کی جس میں دوزار اکیس کو چائل لیبر کے خاتمے کا بین الاقوامی سال قرار دیا گیا یہ دن حکومتوں مقامی حکام سیول سوسائٹی اور بین الاقوامی کارکنوں اور مختلف شعبوں کو اکٹھا کرتا ہے تاکہ بچوں سے مزدوری کے مسئلے کی نشاندہ ہی کی جا سکے اور چائل لیبر کی مدد کے لیے راہنما اصولوں کی وضاحت کی جا سکے بین الاقوامی لیبر آرگنائزیشن کے آداد و شمار کے مطابق دنیا بھر میں خاص طور پر ترقی بزیر ملکوں میں کروڑوں لڑکیوں اور لڑکے ایسے کاموں میں ملوث ہیں جو انہیں مناسب تعلیم، صحیح، تفریح اور بنیادی آزادیوں سے محروم رکھتے ہیں اس طرح ان کے حقوق کی خلاف برزی ہوتی ہے ان بچوں میں سے نصف سے زیادہ چائل لیبر کی بدترین شکروں کا شکار ہیں پاکستان میں کم عمر کے بچوں سے مشقت کے حوالے سے قوانین بنائے گئے ہیں جن پر حکومت سختی سے عمل کرا رہی ہے ملک میں موجود سرکاری اور نیجی ادارے بھی اس حوالے سے حکومت کے ساتھ مل کر مسائل کی نشاندہی کے ساتھ ساتھ کم عمر بچوں کے لیے تعلیم سمیت دوسری سہولیات کی فراہمی کے لیے کام کر رہے ہیں تاثیر نفسی بلوچستان نورت نے اٹھارہ مئی سے گیارہ جن تک دیرہ لائیار، بارکان، پشین، چمن، نوشکی اور مستان کے مختلف علاقوں میں کاروائیاں کی ہیں اس طوران 38 کروڑ روپے سے زیادہ مالیت کی غیر قانونی اشاہ کی سمگلنگ کی کوشش ناکام بنا دی گئی ضبط کی گئی اشاہ میں 97000 لیٹر ایرانی ڈیزل، ٹائرز، سگرز کارٹن اور بیٹل نرس شامل ہیں اس کے علاوہ فرٹی لائزرز، نون کسٹمز پیٹ گارڈیاں اور موبائل فونز کو بھی ضبط کر کے کسٹمز حکام کے حوالے کیا گیا ہے اس مگلرز یہ اشاہ ٹرکوں، مسافر بسوں اور خوفیاراستوں کے ذریعے سمگل کر رہے تھے جسے بروقت کاروائی کرتے ہوئے ایفزی بلوچستان نے ناکام بنا دیا پاکستان رینجرز پنجاب کے ذریعہ تمام ارالہ کے نواحی علاقے کچھی مرنی میں فری میڈیکل کیمپ کا انعقاد کیا گیا فری میڈیکل کیمپ میں مستحق لوگوں کا طبی معاینہ کیا گیا اور مفت تدویات مہیا کی گئی فری کیمپ سے دو سو گیارہ افراد نے استفادہ حاصل کیا جن میں خواتین اور بچے بھی شامل تھے مقامی افراد نے پنجاب رینجرز کی جانب سے فری میڈیکل کیمپ کے انعقاد کو سراہا اور علاقہ مکینوں نے عوامی فلاح کے لیے اس سلسلے کو چاری رکھنے کا مطالبہ کیا اور فورس کا شکریہ ادا کیا